اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل کرم سے آپ لوگ خیر و خیر کے ساتھ ہوں گے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں عبادر اللہ پاک آپ کو ہر کسی دکھ میں صیبت پریشانی سے محفوظ رکھے آمین آن کی ویڈیو بہت ہی سفر دست ہے کیونکہ جلہ آرائی والے جو بیگر ہیں وہ فل ایکشن میں آج کل انہوں نے اپنے دپٹے کی جولی کے ساتھ ساتھ اپنے کمیز کی جولی بھی پھیلائی ہوئی ہے اور چاروں اور بہت ہی آس بری نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ڈراما انڈیا کے سٹار پلس کے ڈراموز کے بھی حد کروس کرتا جا رہا ہے لیکن ابھی کہیں سے بھی امداد کا چاند نظر آتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے تو میں کہتی ہوں کہ انتہائی لوگ وہ ہیں عقل کے اندھے جو ان جیسے کمینے لوگوں پر اعتبار کرتے ہیں آپ لوگوں نے اگر سابرہ کی پہلے والی ویڈیو دیکھی ہیں جب وہ ندیم بھائی کے گھر تھی تو یہ سنیا کے ساتھ ملکا ڈراما کرتی ہوتی تھی جب ڈراما کرتی تھی تب اس کے امداد آتی تھی تب اس کے ویوز آتے تھے حالانکہ وہ ساتھ سسر بھی اس کے لیے کوئی ایسے برے نہیں تھے یہ اپنے کام کرتی تھی خود ہی آپ لوگوں نے اس کے بچوں کی حالت اس ٹیمی دیکھی ہوگی اور آج بھی دیکھیں کہ جیسے دیسی بھی کی وہ کھانا ہوگی رہا بچوں کو کھلا رہے ہیں اگر وہ دودھ دیں گی یا بچوں کو فروڈ بھی رہا ہے نہیں ہو رہا لیکن وہ کھانا تو دو وقت تین وقت تکا میر رہا ہے بچوں کو سکول پہ جا جا رہا ہے بچوں کے کپڑے ہر چیز کا خیال رکھا جا رہا ہے نسیمہ آنڈی کا ہر ویڈیو میں یہی رونہ ہوتا تھا کہ سابرا موبائل فون یوز کرتی تھی ہر روز وہ تقریبہ رات کو دو دو بجے تک جاگتی رہتی تھی اس ٹیم یہ لائیو والا سسٹم نہیں ہوتا تھا سابرا ساری ساری رات اپنی ماموں سے فون پر میسچنگ پر باتیں کرتی تھی بچوں کی طرف کوئی فوکس نہیں تھا آپ نے تب بھی بچے دیکھیں اور آج بھی دیکھیں بچوں کی جاگے وہ پرانی ویڈیو اس کی دیکھیں بچوں کی نہ ہی سر پہ کوئی کنگی ہوتی تھی بچوں کے پاؤں میں کوئی جوتا گھرہ بھی نہیں تھا آج سابرا کی حالت آپ لوگوں کے سامنے ہے سابرا اس حد تک پیسے کیلئے انڈی ہو چکی ہے اور اس حد تک وہ عورت گر چکی ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ میری ڈرامے کو سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ واقعی ہی ڈراما ہے سب لوگ ان کی منحوس چال کو سمجھ چکے ہیں لیکن سابرا اس حد تک مجبور ہو چکی ہے کہ وہ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ڈراما کرنے پر مجبور ہوتی ہے آپ لوگوں نے سابرا کی شکل دیکھی ہوگی ایسے پتا چلتا ہے کہ اس عورت کے جسم میں جان نہیں ہے اور نہ ہی اس کے جسم میں خون کی ایک بون تک نہیں ہے جو عورت ان لوگوں کے لیے روزی روٹی کا بندوست کرتی ہے اپنی ویڈیوز بنا کے دو دو بجے تک لائیو عورت وہ بیٹھی رہتی ہے اور وہ ہٹا کٹا سندہ مستندہ جوٹا وہ بندہ اس کو شرم بالکل نہیں آتی کہ اس عورت کو میں گھر سے بگاہ کے لائیا تھا یہ عورت بہت ہی توقع اور مجھ سے امید لے کر میرے لئے آئی تھی کہ میں ادھت جا رہی ہوں اپنے اچھے خاصے عزبنڈ کو چھوڑ کے جا رہی ہیں چلو جیسا تیسا بھی تھا ندیم بھائی سم نہیں تھا لیکن یہ سندہ مستندہ جوٹا کٹا یہ دیکھیں آپ کہ اس کو شرم بالکل بھی نہیں ہے صرف یہ پکڑتا ہے کیمرہ کیمرہ پکڑ کے اس عورت کو آگے بٹھا دیتا ہے جوڑ بولتا رہتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جوڑ بولو پہلے کس نے اپنی ماں کو بدنام کیا اپنی ماں کے لیے لوگوں کی باتیں سنی اس عورت کے لیے کیا کیا نہیں سنا ایون کے اس عورت کو برا بلا لوگوں نے کیا کیا الفاظ نہیں بولے لیکن آج کہہ رہا تھا کہ امی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے امی گئی تھی تو تین افتے پہلے میں نے مکمل انفارمیشن ملی ہے میں نے لی ہے تب میں یہ ویڈیو بنانے لگی ہوں کیونکہ اگر میں نے بنانی ہوتی تو دو بجی میں اپلوڈ کر لی دی لیکن بات وہی ہے نا انفارمیشن دینی جائیے میں نے جب پتہ کیا تو اس کی ماں اپنے گھر میں مجود ہے اور کوئی رہانہ کے گھر روٹ کر نہیں گئی ہے کوئی کپڑے لے کر نہیں گئی ہے یہ دونوں مردود اور مردودن یہ سانڈ اور جوٹی انہوں نے پیسے لوگوں سے لینے یہ لوگوں کی میرا حیال ہے جائز اولاد ہیں جو آورسیز پاکستانی گئے ہوئے ان لوگوں سے انہوں نے اچھے خاصے پیسے نکلوانے ہیں مجھے بتائیں کہ یہ بندہ کوئی جوب کرتا ہے جب بندہ کوئی اوڈ آف کنٹری چلا جاتا ہے وہاں پہ کوئی اہت نہیں ہے نا کہ کسی کو آفیس میں جوب مل گیا ہے کسی کو بیٹھے بٹھائے پیسے مل رہے ہیں جو بھی کرتا ہے نا ادھر جھاکے بھی کام کرتا ہے مشکل سے کرتے ہیں صبح اٹھتے ہیں ناشتہ جیسے دیسے بھی کر کے چلے جاتے ہیں یہ ان لوگوں سے پوچھو نا جو اتنی مشکل اور پرشانیاں میں اوورسیز جو بجھارے رہے ہیں آدھے پیسے ان کے ٹیکس کی مد میں چلے جاتے ہیں باقی جو بجتا ہے وہ اپنے صدقہ حیرات بھرا جو دیتے ہیں وہ ان جیسے کمینے لوگوں کے پیڑ میں آ جاتے ہیں آپ جیسے لوگوں سے میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں میں ہر ویڈیو میں اوورسیز پاکستانیوں سے یا دوسرے لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز پلیز خدا کا واسطہ ان جیسے لوگوں کو آپ پیشاوار گدہ گھر نہ بناو یہ پیشاوار گدہ گھر بنیے سابرا کی آپ لوگ دیکھو کہ جب یہ کھانا بنا رہی ہوتی ہے آٹا پوری پرات اس کی ہوتا ہے گندہ ہوتا ہے جب یہ سبزی ویڑا بناتی ہے تب بھی اس کی وہ پوری ہانڈی جو پتی لاتے ہیں وہ فل ہوتا ہے اگر دو بندوں کا بنائے تو اتنا زیادہ بنائے دو بندوں کا کیا ہے ویلیج والے عموما پیاس اور ایک سے زیادہ بنا لیتے ہیں یہ لوگ آلو مجھے دکھاتے ہیں آلو ایک دو ہو گئے تھوڑا سا سالن بن گیا کچھ کھایا کچھ فریج میں رکھ دیا لیکن سابرا کیوں ایسے پتی لے بھر کے بناتی ہے پھر جا کے نا اس عورت کو دکھایا گیا ہے کہ وہ سالن ڈال رہی تھی آلو ڈال رہی تھی اس دن والے آلو دوسرے دن جا کے ڈلیں ان کی ویڈیو دوسرے دن بنی ہے شرم سے ان دونوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے وہ انڈیو والے بھی سنیے لوگوں کو دے رہے ہیں اور ان کا گھر بنا رہے ہیں ان کا گھر بنتے دیکھا ندیم بھائی کی شادی نکاح ہوتے دیکھا سابرا تو اپنے طور پہ جل بن کے کباب ہو گئی اب سابرا میڈم اب ڈراما کیون کیا فیدہ اب جلنے بننے کا جب تم اس کے پاس تھی جب تم اس کے بچوں کی ماں تھی ان کے گھر میں تھی تب سوچتی تب سبر رکھتی آج اس گھر کی مالکن تم ہوتی ایک لائبہ ہے وہ دماغ سے پیچاری گئی گزری ہے باقی جو آگئی ہے اب وہ تونیا وہ جس طرح سے اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے اپنی زبان کی وجہ سے آگے وہ ٹکر بیٹھنے والے نہیں ماں کے قارن کوئی نے کوئی تو اس کے کسی بندے کے ساتھ تو وہ شادی کرے گی اس نے بھی چلے جانا ہے پیچھے رہ گئے تم اور تمہارے بچے دونوں بزرگ ہیں کتنی ان کی عمر ہوگی کوئی انہوں نے سالوں سو سال تک تو نہیں جینا نا تم اپنے سیاہ و سفید کی خود مالک ہوتی لیکن تم نے اس سنڈے جوٹے کے لیے اپنا سارا کو چھوڑا آج وہی سانڈ جوٹا کٹا آئے تمہیں اس نے پیشاوار گدہ گر بنا دیا ہے اب سابرہ جلہ آرائیں کی نمبر ون بکارن ہوگی ہے ایسا کرو چورائے پہ بیٹھ جاؤ اس طرح سے شاید کسی کے نہیں ہوگا کیونکہ ہم لوگوں کی ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں اور ان کو شاید ایک لمحے کے لیے سوچنے پر وہ بھی مجبور ہو جاتے ہوں گے کہ یہ واقعی یہ سی کہہ رہی ہیں کیونکہ یہ لوگ جو ڈراما کر رہے ہیں سارا کا سارا ڈراما ہے جس طرح سے یہ مو بناتی ہے ایسے دوسری طرف مو کر کے یہ پہلے ہنس لیتی ہے ہنس تھی ہے پھر یہ آکے مو کیمرے کی طرف کرتی ہے کون اکل کا اندہ ہے جو سابرہ کی باتیں نہیں سمجھ سکتا ہے اب سابرہ اس کو بول یہ جو تمہارے سامنے کھڑا ہے نا جس کے لیے تم بچے چھوڑ کے آئی تھی جس کے لیے تم اپنا مضمل بہار میں دت چھوڑ کے آئی تھی اس کو بول نا کہ میں نے تمہارے لیے کتنا کچھ کیا اور اس دن اس نے سابرہ کو اس کی اوقات جا دلا دی اس نے بولا کہ یہ شادی صرف میری پسند سے نہیں ہوئی تھی اس میں تمہاری بھی پسند تھی مطلب کہ صرف میں ہی عشقی آگ میں نہیں جڑ رہا تھا براپر سابرہ بھی اس کو ہوا دے رہی تھی اور اب جب آگ ہی ہو میری کہا تو اب تمہیں کیا تکلیف ہے یہ سابرہ تمہیں ڈوب کے مر جاؤ تمہاری اتنی زلالت کہ یہ بندہ خود تمہیں ایسے کہہ رہا ہے چلو جھوڑ میں ہی جا تم لوگوں کا ہے لیکن وہ تم جیسی پاگل عورت کو حقیقت میں تمہیں نانی جات کروا رہا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اس میں شامل حالی نہیں تھا تم بھی شامل تھی یہ ہے مقفات عمل اور یہ ہے جیسی کرنی ویسی بڑھنی جیسا بھو گئے ویسا کٹ ہو گئے جیسا تم نے کیا آج ویسا ہی تمہیں مل رہا ہے آج وہی مامو جو اپنی بانجی کو پہلے شیشے میں اتار رہا تھا آج اسی شیشے کو توڑ کر اپنی بانجی کو سرے عام لوگوں کے سامنے ننگا کر رہا ہے آج وہ خود کہہ رہا ہے کہ سابرہ تم بھی باغ کی ہوئی تھی اسی کے ساتھ اجازت جاتیوں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ